ہندوستان میں ہندوستان میں رہیں گے ہندوستان کی چھاتی پر مونگ دلیں گے ہندوستان کے خلاف اڑا سیدھا بکیں گے اور یہاں کے وزیراعظم کو یہاں کے پورے گورننس کو پورے سسٹم کو یہ جو ہے واہی تباہی اس کے خلاف بکیں گے ان کے بچے کے تعلق سے استعمال کی میں کہتا ہوں کہ بچ کے نکل گئے نہیں تو بہت کچھ ہو سکتا کہ خلاف ذاتی زندگی میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے داخل دینے کا اس طرح کا زہر اگل رہے ہیں یہ سارے چیزیں کافی بڑھتی جا رہے ہیں اس طرح کی لوگ جو ایک کمیونٹی کے ریپریزنٹیٹیو بن کر آتے ہیں اور اس طرح کی اوچھی ابھدر ٹکوریوں کا استعمال کرتے ہیں آٹ آف کونٹیکس آٹ آف سبجیکٹ ایسے لوگ پر آخر لگام کیوں نہیں لگتی ہو دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک ایک کنسٹرکٹیو ڈبیٹ کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ڈبیٹ میں کیوں لائی جاتے ہیں جس کا ڈبیٹ سے سبجیکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا فریز استعمال کی کہ کیسے لوگ ہیں تو کہ ایک کمیونٹی کو اینے مسلم کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ اس طرح کا خیر اگلتے ہیں اس طرح کی آئر لگاتے ہیں پورے سماج میں آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے بھی ہم بھی اسی کمیونٹی کی ہیں آپ بھی اسی کمیونٹی کی ہیں اور ہم بھی سنسکاری اور راشوادی مسلمان ہیں اور یہ بھی اپنے کو راشوادی مسلمان کہتے ہیں لیکن جس طرح کا جو ٹون اور ٹینے اور جس طرح کی آگ کی لپٹیں ان کے بھو سے جو ہے نکلتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ سب بھزم کر دیں گے وہ دیکھیں بڑا افسوس ہوتا ہے سن کے بہت افسوس ہوتا ہے آپ تو خیر وہ جو ایک بہت ہی بھدہ پروگرام تھا جس میں بہت ہی غلط قسم کی سٹیٹمنٹ استعمال کی تھی شویب جامعی نے سبوہی ایک خان کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نے اس کو پنڈیم کیا ہے اور میرے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ کس قسم کے شخص ہیں اپنے کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں کیا ان کی جانچ ہونی چاہیے ان کی ساری ڈگریز کی کبھی یہ representative بن جاتے ہیں جامعی ملی اسلامی انسٹی کے کبھی کہیں کہ بن جاتے ہیں کبھی وہاں جو جی 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 بلکل بلکل اور جو وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا تھا شاہین باغ میں اس کے سروے سروہ بن جاتے ہیں ان کی ایک پروپر جانچ ہونی چاہیے بھئی اگر آپ کچھ سماج میں کہنا چاہتے ہیں تو صحیح ڈھن سے کہیے اور یہ پتہ لگنا چاہیے دنیا کو کہ آپ کون ہیں کہاں سے آتے ہیں اور جو الفاظ انہوں نے صحیح کے خلاف کوئی ذاتی زندگی میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے دخل دینے کا ٹھیک ہے ہندوستان ایک آزاد ملک ہے اس کا اپنا قانون ہے اور آپ کوئی ٹھیکے دار نہیں ہے مسلمانوں کے دکان دار نہیں ہے ٹھیک ہے مکان دار نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح نے کیا 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 نہیں کیا یہ آپ کا کوئی دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ بھئی مسلم سے شادی کی اور زنہ زنہ یہ کیا سب ہے ہندوستان کا اپنا قانون ہے اور اس قانون کے تحت کوئی بھی کوئی بھی کسی بھی مذہب کا آدمی قانونی طریقے سے عدالت میں جا کے کسی سے بھی شادی کر سکتا ہے آپ کے نزدیک کو شادی ٹھیک نہیں ہے آپ جانے آپ کا کام جانے دوسرے کو سماج میں کیوں بدنام کر آخر میں کہنا چاہوں گا آپ کے جواب کے سوال کے تعلق سے جواب میں کہ سبوہی نے جو کچھ کیا وہ ایک ماں کے طور پر کیا ماں سب کچھ سن سکتی ہیں وہ اپنے ماں باپ کے خلاف تک سن سکتی ہے سوہر تک کے خلاف سن سکتی ہے لیکن اپنے اولاد کے خلاف نہیں سن سکتی جس طرح کہ سٹیٹمنٹ جامعی نے ان کے بچے کے تعلق سے استعمال کی وہ میں کہتا ہوں کہ بچ کے نکل گئے نہیں تو بہت کچھ ہو سکتا جی آپ نے بلکہ صحیح کہا لیکن فروض باق صاحب جو میں آپ سے سوال کہہ رہی تھی کہ شویب جماعی شاہین باق کے سمیے سے جب شاہین باق کا مومنٹ چلا اس وقت ہی اپنے آپ کو جھوٹ بول کر کے میں شاہین باق میڈیا کوارڈینیٹر ہوں یہ بول کر رہے ہیں ٹی وی میں پرومننس حاصل کی ٹی وی میں آنا شروع کر دیا انہوں نے تب ہی سے لے کے جب سے یہ آئے ہیں تب ہی سے بہت زیادہ آکرامک موڈ میں نظر آتے ہیں بہت زیادہ دیش فروضی بیان اگر ان کے لگ بگ جو تین سال ہوئے ہیں اس کے اندر ان کے درجنوں مل جائیں گے جس میں انہوں نے دیش فروضی بیان سماج فروضی سمیدان فروضی انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہیں ہیں مہیلا فروضی اب اب جو یہ دوبارہ یہ چیزوں یہ سوال یہ بڑے سٹرانگ ہو گئے ہیں کہ آخر یہ اتنی کھلی چھوٹی نے کس طرح سے ملی ہوئی ہے کہ کوئی بھی بیان دے کر نکل جاتے ہیں ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا آخر کیا ان کے پیچھے کسی تک پرکر کو کوئی سمرتھن ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں جی ہاں رکھیے ایسا ہے تین چار سال سے میں ان کو دیکھنا ہوں ٹی وی ڈی بیٹس میں میرے ساتھ بھی کئی ڈی بیٹس میں بیٹھے اور جو ان کا لبے لباب ہے وہ مجھے انٹی گورننس اور یہاں تک کہ انٹی انڈیا لگتا ہے پڑے افسوس کی بات ہے میری دیکھیں ان سے کوئی ذاتی چکلیش کوئی ذاتی رنجیش یا کوئی گلے شکوے نہیں ہیں لیکن جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بات لاکھوں کروڑوں لوگوں تک جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مترخی پر حیثگار مسلمان ہیں اور اسی طرح کا چہرہ موراین کا بنا ہوا ہے تو شاید مسلمان سارے ایسے ہوتے ہوں گے تو میں جو بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو میں اقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمان ہرگز بھی ایسے نہیں ہوتے جیسے ہمارے جو جامعی صاحب ہے مسلمان جو ہے ہندوستان سے محبت کرنے والا ہے وہ ایڈرانٹا ہے کہ ہندوستان سے بہتر مرگ اور ہندو سے بہتر کوئی دوست مسلمان کا نہیں ہے لیکن ان کے جیسے لوگ جامعی صاحب جیسے جو لوگ ہیں انہوں نے مسلمانوں کو انڈر سکینر کر دیا ہے یہاں تک کہ اسلام بھی انڈر سکینر آ جاتا ہے ان لوگوں کی غیر ذمہ دارہ جو سٹیٹمنٹ چھوٹی ہیں اور خاص طور سے جو سلوک انہوں نے سبوہی خان صاحبہ کے تعلق سے اپنایا بہت ہی افسوس کا مقام ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی وقالت کرتے ہیں یہ اسلام کو انڈر کوئے میں ڈھکلنے کا کام کرتے ہیں اسلام اگر ان کی شکایت جو اسلامی جو سسٹم ہے جس کو یہ بولتے ہیں جورس پروڈلز وہاں اسلامی عدالت میں ان کی شکایت کر دی جائے جو انہوں نے سبوہی کے تعلق سے کہا تھا تو میرے خالصہ ان کی سزا وہی ہوگی کہ ان کو کوڑے مارے جائیں گے یا پتھروں سے مار کے ان کو ختم کر دیا جائے گا یہ اسلام کی وقالت کر کے اسلام کی خلاف کرنا اور ایک لیڈی کے خلاف اسلام میں تو اتنا بڑا مقام ہے لیڈیز کا یعنی خواتین کا کہ یہ کہا گیا ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے تو آپ اس ماں کے خلاف اس طرح کا زہر اگل رہے ہیں اس کو گالیاں دے رہے ہیں اس کے بچے کو گالیاں دے رہے ہیں یہ کیا صحیح کا ہے آپ کون ہوتے ہیں اللہ میہ پر چھوگی ہیں انہوں نے جو کیا ہے وہ جانے اللہ میہ جانے who the hell are you قرآن میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے جو کھلی چھوٹ ملی ہے آپ تک کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوا جو میرا بیسک سوال کا میرا مقصد تھا جی دیکھیں ایسا ہے کھلی چھوٹ تو سبھی کو ملی ہوئی ہے ہندوستان کا جو قانون ہے نا اگر وہ ایسا قانون ہے کہ سب کو اجازت دیتا ہے ہر ایک کو آزادی ہے اپنی کوئی بھی سٹیٹمنٹ درس کرانے کی آپ نے دیکھا ہوگا مودی جی کی تقریب میں سن رہا تھا تو نریند مودی پرائم منسٹر آف انڈیا کہہ رہے تھے ارے مجھے تو روزانہ ٹھائی تین کلو گالیاں مل جاتے ہیں لیکن باوجود اس کے کوئی بھی گرفتار نہیں ہوتا کسی خلاف ایکشن نہیں ہوتا تو یہ ہماری گلوریس جو سمجھئے کہ ایک سیکلر ٹرڈیشن ہے یہ اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کچھ لوگ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈھیلا قانون ہے انگلیزوں کے زمانے کا بنایا قانون ہے اس میں یہ بات بھی تھی کہیں کیونکہ اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ جو کہ پرائم منسٹر سے خلاف کری جاتی ہیں یا جیسے ہم نے کہا ہندوستان کے خلاف جامعی صاحب نے ایک پروگرام میں بابانگ دہل دانت پیس پیس کریے کہا کہ اگر پاکستان کے بیس کروڑ مسلمان ہندوستان کے تیس کروڑ مسلمان اور بنگلہ دیش کے اتنے کروڑ مسلمان سب آ جائیں گے تو یہ ایک سنگٹھت مسلم راست بن جائے گا جس کا ایک مسلم پردان منتری ہو جائے گا اور اتنے ڈائیزوں تین سو ایمپی ہوں گے کہ کیا ضرورت ہے اس طرح کی بات کرنے کی مسلم ایمپیز چند کو چھوڑ کے جتنے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس نے کوئی خدمت کی ہوگی مسلم سماج کی یہ سب بیدار بات ہیں اور آپ کے جواب کے آخر میں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا مولانا ابوالکلام آزاد جو کہ بھارت رجنا بھی تھے ان کے نزدیک بھی یعنی دلوں کو جوڑنا ہندو مسلم کے دلوں کو جوڑنا سب سے بڑی اہم بات تھی ان کے نزدیک وہ ایک مشہور واقعہ ہے ان سے کہا گیا کہ اگر کوئی فرشتہ اللہ میں ایک طرف سے آئے اور آپ سے کہے ہندوستان کی آزادی آپ کو زیادہ عزیز ہے یا ہندو مسلم اتحاد تو مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ کہا تھا کہ میرے نزدیک ہندو مسلم اتحاد بہت زیادہ ضروری ہے تو سوائب جامعی صاحب جیسے اور بھی لوگ ہیں میں نام لے کر جو ہے اپنی زبان کو دوشت نہیں کرنا چاہوں گا اور بھی بہت سے لوگ ہیں تو میرے کہنے کا مقصد ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ جوڑیں جوڑتے نہیں ہیں یہ توڑتے ہیں اب باوجود اس کے ایکشن نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو نہیں پتا یہ سوچتے ہیں ایکشن نہیں ہوتا تو یہ بڑی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں ان کو اپنے کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں یہ تو سیلیوٹ کرنا چاہیے ہندوستان کے قانون کو کہ ہر شخص کو ہر طرح کی بات کہنے کی آزادی ہے یہاں تک کے یہاں تک کے حکومت خلاف کیا شرجیل امام نے کہا تھا کہ اگر وہ جو کیا ہے وہ چکن نیک بڑا مشہور ہوا تھا اس وقت کہ وہ اگر اس پر خبزہ کر لیا جائے تو بیہار اور یہ سارا اسٹرن پورشن آف ہنڈیا کٹ جائے گا یہ کیا طریقہ ہے ہندوستان کے بارے میں تو پروفیٹ بہمود اس بھی اپنے کہا تھا کہ ہند کی جانت سے آتی ہے تھنڈی ہوا ہے آپ سارا ٹون اور ٹینیو اس کو آپ نے اپنے ختم کر دیا اس کو آپ نے بلکل ختم کر دیا this is very very upsetting and very sad کیونکہ بھارت میں کیونکہ بھارت ایک آزاد ملک ہے سنبیدھانی کا دکار ہے کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے لیکن ہم ابھیویکتی کی بات کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے اور ہم ایسا نہیں ہے کہ ابھیویکتی کے نام پر ہم بھارت کے ٹکڑے کرنے کی بات کر جائیں یا بھارت میں اس طرح سے ہم کسی بھی مہیلہ کے لئے کچھ بھی بول دیں تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کی بھی ایک نیتک ذمہ داری ہے کہ ہمیں کس رہاں کی بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی ہے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں آپ کو یہ لگتا کہ ایک ایسا سمیں ہے میڈیا آؤسز کی بات کریں یا پھر سماج کے لوگوں کی بات کریں رپیزنٹیشن کون کر رہا ہے کیا چیزیں آگے جا رہی ہیں اس پہ کہیں نہ کہیں ایک فلٹر لگانی کی ضرورت ہے صحیح چیزیں آگے لے جانے کی ضرورت ہے سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک ہندوستان کا قانون ہے وہ سبھی کو اجازت دیتا ہے اپنی بات کے حالے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اپنی بات کہنے کا مطلب یہ ہرکز نہیں ہے کہ آپ ایک خاص سیما ہے اس کے باہر آئیں ایک خاص کو ایک باڑر لائن ہے اس کا ہرکز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے دیکھیں میں بتا رہا تھا آپ کو میں نے US میں ایک collegiate سنگل وہاں پر ایک بات آئی کہ میں نے ایک بات کہ جبکی کوئی اپنے ملکی بہت جاتا ہے ملکی یسے ہندوستان ستے ستے ملکی سب جگہ پوپر تو اگر کوئی اپنے کلکی کو رہا ہے یا تو یہ اس کو ہرکز حبیس بھی یہ نہیں کرتا چاہیے ملکی بڑھائی کریں نہ تو کہتا ہوں کلٹری کے اندر بھی نہیں کریں ایسا تو ملک کے اندر رہتے ہوئے ملک کے باہر رہتے ہوئے ملک کو ملک کو ملک کو بالی گلوز کرتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ تلکل کی جائز نہیں ہے یہ نہ تو ہمارے قانونے کے بات سے جائز ہے نہ ہی اسلامی جو ہمارا اس کے کارلوز سے جائز ہے کہ اسلام ہمیں یہ کہا کہا ہے بلکل وطنی بسکوز ایمان آدھا ایمان ہمارا ملک سے پیار کرتا ملک سے ملکت کرتا ہے ہمارا سنسکار واد ہے ہمارے راستیت آئے یہ تو پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں ایک سیریز لوگوں کی آگئی ہیں جس میں تین چاہ سال سے کچھ لوگ تو کافی دن چلے لیکن اللہ کا شکرا اس لائن سے بہار ہو گیا مزگائیڈ کیا کرتے تھے گالیاں بکا کرتے تھے ہندوستان کو وزیراعظم کو تو خود بخود وہ باہر چلے جائیں اچھی بات ہیں انہوں نے صحیح فیصلہ کی انہوں نے اس کے لئے ان کو بھارگوہ دینے چاہتے ہیں اور میں جو جامعی صاحب ہیں اور ان کی طرح کچھ اور لوگ ہیں ان سے بھی ریکنسی کروں گا اگر آپ ڈیبیٹ میں آتے ہیں تو آپ اس طرح نیگٹیو ڈیبیٹنگ نہ کریں پوزیٹیو ڈیبیٹ ڈیبیٹ کریں اور ملک کو آپ مطلب کس آپ کا کس طرح کا دل ہے لگو لہجہ ہے مکھر کا دل ہے جس طریقہ سے آپ ملک کو گالیاں دیتے ہیں جس طریقہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب یہ ہے کہ یہاں پر غزوہ ہند کی جیسی پوزیشن بنا دیں گے یہاں اس کو مسلم راشت بنا دیں گے ارے جو ہندوستان سکھ راشت بھی ہے سائی راشت بھی ہے اور کیا آپ کو چھتے ہیں ان کو وہی چاہیے جو افغانستان پاکستان میں ہو رہا ہے پھر اس کے بعد وہ جائیں گے کسی اور سیکلور ملک میں پھر اس کو ویسے ہی منائیں گے پھر بس یہ 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 آپ نے امبر صاحبہ بڑے مسئل کی بات کہتی دکھیں دکھیں ان سے اگر یہ کہا جائے نا کہ تم افغانستان چلے جاؤ سیریا چلے جاؤ ایران چلے جاؤ پاکستان چلے جاؤ اور حتی کہ میں کہتا ہوں سعودی عرب چلے جاؤ سفائی سے وہ نہ کر دیں کہیں گے رہیں گے تو ہندوستان میں ہندوستان میں رہیں گے ہندوستان کی چھاتی پر مونگ گلیں گے ہندوستان کے خلاف ہوتا سیدھا بکیں گے اور یہاں کے وزیراعظم کو یہاں کے پورے گورننس کو پورے سسٹم کو یہ جو ہے واہی تواہی اس کے خلاف بکیں گے یہی کرتے رہیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں اینا فیز اینا ایک مطلب ایک کافی حتیں پاکستی ہیں اور جس طرح کی جس طرح کا سلوک سلوہی خان کے ساتھ ہوا ہے اس میں حکومت کو دیکھنا چاہیے شاید کچھ کچھ ایک لوگوں نے ان کے شویب جامعی صاحب کے خلاف کچھ شکایت بھی دائر کی ہے کسی تھانے میں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن سب سے زیادہ اگر سویب جامعی میرے اس پروگرام اس پروگرام کو آپ کے سن رہے ہوں میری بات سن رہے ہوں تو میں ان سے ریکرس کروں گا کہ اپنا جو ہے دائرہ بدلیں اور اس ہندوستان دشمنی سے بہار آئے ہیں موڈی دشمنی سے بہار آئے ہیں کوئی چیز جو غلط ہو رہی ہے چاہے وہ ہندوستان کر رہا ہو موڈی جی کر رہے ہوں یا کوئی اور کر رہا ہو کوئی منتری کر رہا ہو ایم پی کر رہا ہو ضرور اس کا حوالہ دیجئے لیکن کہنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے ایک تو لچ ماری آپ اور دوسرے یہ کہ آپ وہی بات جو ہے سربت روحظہ کے ساتھ جو ہے علاقے کسی کو جو ہے مار سکتے طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو آپ نے رخ اپنایا ہوئے تو میری ریکوست یہی ہے کہ اگر آپ ڈیبیٹ ڈیبیٹس کے اندر بلے رہنا چاہتے ہیں تو ہرگز ہی اس طرح کا آپ کا ٹون اور ٹینیور نہیں ہونا چاہیے آپ کا رویہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ نے سبوی خان صاحبہ کے حلاف اختیار کیا تھا یا آپ جو بات کرتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں جو ہے اسلامی راشتہ لے کے آئیں گے یہ آپ کے آپ کے بس کا نہیں ہے نہ آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کا فیلڈ ہی نہیں ہے جہازہ don't walk into troubled waters میں تو ان کو یہی رائے دوں گا جو جوان مائک نہیں ہے پوزیٹیو پوزیٹیوٹی لائیں اپنی تھوٹس میں دنیا سنتی ہے بچے سنتے ہیں اسکول کے بچے سن کے کیا سوچیں گے بہت سے بچے مسگائیڈ ہو جاتے ہیں اب یہ کئی بچے ٹیررزم کی طرف جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بانگلہ دیش میں کچھ